ہمیشہ جو ختم نبوت کے ڈاکو ہوتے ہیں وہ پہلے سیدھا آکے ختم نبوت کا جو ہے وہ عقیدہ اس کو تار تار نہیں کرتے ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم سیدھا سیدھا ایسا کہیں گے لوگ ہمارے گریبان تک پہنچیں گے لوگ ہمیں برداشت نہیں کریں گے ہماری بات ہی نہیں سنیں گے چنانچہ غلام عمر قادیانی درچال اس کا کیس ہی دیکھیں اس کا معاملہ دیکھیں تو اس نے شروع شروع میں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا پھر اس نے مسیح ابن مریم مثل مسیح ہونے کا پھر مسیح ابن مریم ہونے کا پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا پہلے وہ ضرب لگاتا رہا پہلے وہ لوگوں کا ذہن بناتا رہا کہ بھئی نبی اور رسول جو آتے تھے تو وہ آتے تھے ان کا ایک مقصد تھا وہ مقصد ابھی پورا نہیں ہوا چنانچہ آج بھی قادیانی آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے بھی ہر دور میں ایک مشلے کی ضرورت ہوتی ہے ہر دور میں ایک رہنماء کی ضرورت ہوتی ہے جو اللہ سے رہنمائی لے کر ہماری رہنمائی کرے دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے چودہ سو سال ہو چکے ہیں تو اب ہم ایک مشلے کی ضرورت ہی ایک رہنماء کی ضرورت ہی نعوذ باللہ جو غلام عمر قادیانی کی صورت میں آیا اور ہم نے اس کو اپنا لی وجہ کیا ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہو اگر دین کی تکمیل مان لیتے تو ان کو غلام عمر قادیانی دجال جیسے نبی کی ضرورت نہ پڑتی نہ اس کو ماننے کی ضرورت پڑتی وہ کہتے بھی ہمارا دین مکمل ہے اب قیامت آئے گی لیکن دین میں ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں ہو اور نہ کمی ہوگی لہٰذا ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں تو یہ بات ہمیں یاد کر لینی چاہیے کہ ختم نبور کے عقیدے کی اساس اور بنیار دین کی تکمیل پر ہے آج مسلمان بہت سی ایسی چیزیں اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں ایسی عبادات بنا لیتے ہیں ایسے معاملات بنا لیتے ہیں جن کو وہ نیکی اور تقوی سمجھتے ہیں اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں جبکہ وہ دین میں اضافہ ہوتا ہے اور یہیں سے نقب لگتی ہے ختم نبور کے عقیدے پر ضرب پڑتی ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا دین کو تکمیل کی ضرورت ہے لہٰذا کوئی ایسا شخص آ سکتا ہے جو دین کو مکمل کرے خاتف ممکل Wesley نمیaaS ممکل پڑتی ہے ممکل